ان کا بقائدہ انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے بھئی اثر کرنے والے تو اللہ تعالیٰ لیکن نام کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے چنانچہ علامہ سیوتی رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعہ وہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب نبوت ملی تو آپ کے چار چچا زندہ تھے نبوت کے بعد آپ نے چار چچا پائے ان چار میں سے دو چچا اسلام لے آئے ان کے نام بھی اسلامی تھے حمزہ عباس بھئی حمزہ بھی اسلامی نام ہے اور عباس بھی کیا ہے تو ان کے نام پہلے سے اسلامی تھے وہ اسلام لے آئے اور دو چچا اسلام نہیں لے کر آئے مالانا ابو طالب اور ابو لحب سمجھ میں ہے ابو طالب کا نام عبد منعف تھا بھئی اور منعف بد کا نام ہے بد کا بندہ مزیفن نام اور اب دوسرے چچا ابو لحب بھئی ابو لحب کا کیا نام تھا عبدالعزہ عزہ بھی کس کا نام تھا بد تو بد کا بندہ تو دونوں کے نام غیر اسلامی تھے مالانا وہ اسلام نہیں لائے دو کے نام اسلامی تھے وہ کیا ہیں اسلام لے کر آئے تو دیکھو کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے لیکن نام کا باہرحال اثار ضرور پڑتا ہے اچھا نام رکھنا چاہیے اور میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ایک مقدمہ ذکر کریں گے اور تین اقسام ذکر کریں گے قسم اول قسم ثانی قسم ثالث قسم اول میں اسم کو ذکر کریں گے قسم ثانی کے اندر شیل کو اور قسم ساڈیس کے اندر حروف کو ذکر کریں گے وخاتمہ تین اور ایک خاتمہ ایک مقدمہ ہے تین اقسام ہیں اور ایک خاتمہ ہے بھئی بھئی یہ جو خاتمہ کا لفظ آیا کتاب میں خاتمہ کوئی نہیں ہم نے اقتلاش کیا کتاب میں خاتمہ کا عنوان نہیں لکھا مالا نہ سمجھ میں آیا بھئی معلوم ہوا یہ کسی لکھنے والے کی غلطی ہے کسی پرانے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی تو کسی لکھنے والے نے نقل کرتے کرتے کہیں خاتمہ کا لفظ بڑھا دیا یا غلطی سے لکھا گیا اور وہی نسخہ ہم تک پہنچا اور وہی کیا ہوا پھیل گیا تو یہ خاتمہ کتاب میں نہیں ہے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ اس نے نکالتے کیوں نہیں اگر خاتمہ نہیں ہے بھئی نکالتے نہیں ہیں یہ ہمیں امانت کتاب ملی ہے پچھلی نسل سے اور ہم نے اگلی نسل تک اس کو اسی طرح پہنچانا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو نکال دیں کل کوئی اور آئے گا وہ کہے گا بلا لفظ بھی ضاہد ہے اس کو بھی نکالو برسوں کوئی اور آئے گا وہ کہے گا یہ لفظ بھی ضاہد ہے اس کو بھی کیا کرو نکالو اس کے بغیر بات اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہے اس کو بھی نکالو کچھ ہی عرصے کے اندر پوری کتاب کا حلیہ بگڑ جائے گا تو کتاب جیسی پہنچی ہے اسی طرح ہم نے آج پہنچانی ہے اس لئے آپ مشکات پڑھیں گے مشکات کے اندر جگہ جگہ خالی جگہ آتی ہے خالی جگہ آتی ہے سمجھ میں آیا بھئی دراصل وہ کتاب والے نے حدیثیں جمع کی ان کے آخر میں حدیث کے آخر میں وہ حوالہ دیتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ سرمیزی شریف کی ہے یہ ابودعود شریف کی ہے حوالہ دیتے ہیں تو کچھ وہ حدیثیں وہ نقل کرتے گئے کچھ کے حوالے ان کو نہیں ملے کچھ کے مل گئے جن کے حوالے ملے وہ درد کر دیئے کچھ کے حوالے نہیں ملے وہ خالی جگہیں چھوڑ دیں ارادہ تھا کہ میں کیا کروں گا تلاش کر کر کے لکھتا جاؤں گا لیکن محلت نہ مل سکی مالانہ موت اس سے پہلے ہی آگئی تو وہ کچھ جگہیں خالی رہ گئیں بعد میں آنے والے علماء نے ساری حدیثیں نکال لیں یہ اس میں یہ اس میں یہ اس میں لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں اس خالی جگہ کو نہیں چھیڑتے ہیں بلکہ وہاں لکھ دیتے ہیں ہاشیہ نمبر ایک پڑھیں ہاشیہ نمبر ایک میں لکھا ہوتا ہے ایک بلا جگہ ہے حدیث کتاب کو نہیں چھیڑتے کتاب کو اسی طرح رکھنا ہے جیسے لکھتے تھی جیسے مصنف نے ہمیں دی ہے کیونکہ امانت ہے امانت میں خیانت نہیں کی جاتی اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی تو وَا خَاتِمَةٍ بِتَوْفِيقِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ کس کی توفیق سے میں نے ایسا کیا مالانا الملک جو بادشاہ ہے اللہ کی ذات مراد ہے العزیز جو غالب ہے العلام جو خوب جاننے والا ہے اللہ کی توفیق سے میں نے ایسا کیا اَمَّا الْمُقَدِّمَةُ مُقَدِّمَا مالانا مقدمہ شروع ہوا اَمَّا الْمُقَدِّمَةُ فَفِي الْمَبَادِ الَّتِي يَجِبُ تَقْدِيمُهَا لِتَوَقْفِي الْمَسَائِلِ عَلَيْهَا باقی مقدمہ جو ہے مرانا پس وہ ان مبادی مبادی کہتے ہیں ابتدائی باتیں بنیادی باتیں ان ابتدائی باتوں کے اندر ہوگا اللہ کی يجب تقدیمها جن کا مقدم کرنا واجب ہے جن کا مقدم کرنا واجب ہے لِتَوَقْفِي الْمَسَائِلِ عَلَيْهَا اس لیے کہ مسائل کا مسائل ان پر موقوف ہیں آگے جو مسائل آئیں گے وہ کس کو ہیں بھئی دیکھو مقدمے کے اندر کچھ ایسی باتیں ذکر کریں گے کہتے ہیں وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی تو آگے آنے والے مسائل سمجھ میں آئیں گے اگر یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گے تو وہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو چونکہ یہ ہے موقوف ان علیہ اور وہ آگے آنے والے مسائل ہیں موقوف تو موقوف ان علیہ کو ہمیشہ پہلے لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں اس لیے میں بھی ان کو پہلے لے کر آیا ہوں تو کہتے ہیں اس میں ان مبادی کے اندر ہے کہ باجب ہے ان کو مقدم کرنا کیونکہ مسائل موقوف ہیں بوجہ مسائل کے موقوف ہونے ان پر وفیہا فصول ان صلاحہ اور اس مقدمے کے اندر والا نا تین فصلیں ہیں پس جن پہلی فصل بھئی تو اس فصل کے اندر علم نحو کی تعریف موضوع اور غض و غایت ذکر کریں گے بھئی سمجھ میں آیا بھئی کہتے ہیں یہاں تک نحو کی تعریف ہوئی بھئی کہتے ہیں علم نحو جاننا ہے ان ذاق و قوانین کا حصول کس کو کہتے ہیں قوانین علم نحو علم کا کیا معنی ہے جاننا علم نحو ان قوانین کو جاننے کا نام ہے یعرف بھیہا کہ جن کے سریعے جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے کس چیز کو پہچانا جاتا ہے احوال آخر کلم سلاسی تین کلموں کے آخر کو جانا جاتا ہے من حیث العراب والبنا مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے کہ مورب ہے یا مبنی ہے سمجھ میں آیا بھئی و قیفیت و ترکیب بازیہ مہاباز اور باز کو باز کے ساتھ یعیو کہیں کون کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی قیفیت معلوم ہوتی ہے ترکیت کا کیا معنی جوڑنا قیفیت تو قیفیت اردو میں ہی استعمال ہوتا ہے تو بھئی اس کے ذریعے وہ اس میں قوانین ذکر ہوں گے ان قوانین کے ذریعے ہمیں پتا چلے گا اسم فیل حرف کے کیا آخر کلیمے پر کیا پڑنا ہے مورب ہے یا مبنی ہے اور مورب ہے تو پھر کون سی حرکت پڑنی ہے یہ کس سے پتا چلے گا ہمیں علم نح سے پتا چلے گا کس ہے اسیت سے من حیث العراب والبنا مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے اور نیس اسم فیل حرف ان میں سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑیں گے مقتدہ کے بعد کیا آئے گی خبر آئے گی مقتدہ مرفو ہے تو خبر بھی کیا ہوگی مرفو ہوگی اور اسی طرح مختلف جد جوڑنے کے طریقے کہ ان کس پہ داخل ہوگا اس کے ساتھ کس کو لے کر آئیں گے ان نہ کس پہ داخل ہوگا فی کس پہ داخل ہوگا وغیرہ فیل ہے تو اس کے بعد فائل کبھی زمین آئے گا کبھی اس میں ظاہر آئے گا وغیرہ اس قسم کی ساری چیزیں ذکر کریں گے وکیفیت و ترکی بی بازی ہاں مہابازین اور باز کو باز کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے یو عرفو بیہا احوالو و یو عرفو بیہا کیفیتو کیفیت کو بھی جانا جاتا ہے اور احوال کو بھی جانا جاتا ہے بازی ہاں مہابازین ان میں سے باز کو باز کے ساتھ اور آسان ترجمہ میں نے کیا کیا ایک دوسرے کے ساتھ وَالْغَرَضُ مِنْهُ سِيَانَةُ الزَّهْنِ عَنِ الْخَطَئِ اللَّفْزِيِّ فِي قَلَامِ الْعَرَبِي اور غرض کیا ہے اس علم میں ناوکی کہتے ہیں غرض اس علم سے سیانتُ الزَّهْنِ ذہن کو بچانا ہے عَنِ الْخَطَئِ اللَّفْزِيِّ یہ کس سے خطائے لفضی غلطی سے بچانا ہے فِي قَلَامِ الْعَرَبِي کس کے اندر کلامیں عرض کے اندر مبتداء لائے ہیں تو وہ مرکو ہے تو خبر بھی کیا ہوگی مرکو ہوگی اس پر آپ نے نصف نہیں پڑنا فیلے مزارے پر آنداخل ہو رہا ہے تو اس پر آپ نے نصف پڑنا ہے اس کو مرکو یہ غلطیوں سے یہ جو لفضی غلطیوں سے بچاؤ ہوگا یہ کس کے ذریعے ہوگا علمِ نَح کے ذریعے ہوگا سمجھ میں آیا بھئی سوال پیدا ہوتا ہے مولانا بھئی کہ علمِ نَح پڑنے والے تو بڑے سارے طلبہ علمِ نَح پڑ کر آتے ہیں لیکن پھر کرتے ہیں کیا وجہ ہے آپ نے تو کہا یہ ایسے قوانین کا مجموعہ ہے جن کو پڑا جائے تو غلطی سے یہ بچا لیں گے ہم نے تو جس کو بھی دیکھا وہ کیا کرتا ہے وہ تو غلطی کرتا ہے بھئی تو جواب یہ مولانا کہ وہ قوانین ذہن میں حاضر بھی ہوں پھر کیا کریں گے یہ آپ کو غلطی سے بچائیں گے اگر حاضر ہیں نہیں ایک دفعہ پڑ کر آپ گزر گئے بھول گئے تھے تو یہ آپ کو بچائیں گے نہیں وَمَوْضُوهُ الْقَلِمَةُ وَالْقَلَامُ اور اس کا موضوع کیا ہے مولانا کلمہ